اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے پرانے ہی پروجیکٹ کے اندر کافی سارے بٹن ایڈ کرنے والے ہیں اور ان سے جو ہے کافی ساری سکرینیں اوپن کروائیں گے جس بٹن پر کلک کریں گے اسی نام سے ہم جو نئی سکرین بنائیں گے وہ اوپن ہوگی اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک تو اس کو کرنا کس طرح سے ہے پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے سکرینیں کون کون سے بنانی ہے میں نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کر لی ہے میں نے یہاں پہ پروٹفولیو کا ایپ بنا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ یہ میں چیزیں اس میں ڈالنے والا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے بٹن بنا لیتے ہیں اب بٹن بنانے کے لیے آپ نے خود سوچ لینا ہے کہ آپ نے ڈیزائن کس طرح سے کرنے ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک بٹن کو جو ہے اوپر رکھ لیتا ہوں اور اس کے درمیان میں تھوڑی سی سپیس دینی ہے اور یہاں پہ میرا ایک مین بٹن یہ آجے گا تو میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ ایک لائن بٹن کی یہاں پہ آجے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ تو اب اس کو سیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے جو ہے میں یہاں پہ سکرول والا لے لیتا ہوں تاکہ اگر میری نیچے جگہ بچ بھی جائے تو میری جو بٹن ہیں وہ سکرول کر سکے تو میں اس کو جو ہے فل ویو کر لیتا ہوں اس کو جو ہے ہر سائیڈ سے سینٹرلائز کر دیتا ہوں اس کے بعد اس والے کو ایڈ کر کے اس کو ویٹھ کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ہے تین بٹن رکھ لیتے ہیں ایک دو اور تین اور اس کو سینٹرلائز کر لیتے ہیں اور ان کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی سپیس دے دیتا ہوں میں تو یہاں پہ ہمارے بٹن بن چکے ہیں ان کے اب میں نام رکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ پہلا بٹن ہے میرے پاس اس کا نام رکھوں گا میں یہ والا پرسنل انفرمیشن اور اب یہاں پہ بٹن آپ دیکھ سکتے ہو دو تین طرح کے یہاں پہ بٹن ہے ایک راؤنڈیڈ ہے تھوڑے سے کورنر آپ دیکھ سکتے ہو راؤنڈ ہو گئے ہیں اور ایک جو ہے میرے پاس یہاں پہ ریکٹینگل والا ہے اور ایک یہاں پہ اوول والا ہے تو مجھے یہ راؤنڈیڈ والا اچھا لگ رہا ہے میں یہ رکھ دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کا کوئی یہاں پہ کلر رکھ لیتے ہیں ہم بٹن کا یہاں پہ میں ییلو رکھ لیتا ہوں اور اس کے اوپر آپ نے جو لکھا ہے اس کا کلر چینج کر سکتے ہو اور اسی طرح اس کا سائز بڑھا کرنا ہے بیس کر دیتا ہوں اور اس کو بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کی جو ہے ٹائپنگ سٹائل یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں اسی طرح جو باقی بٹنیں ان کو بھی میں اسی طرح سے سیٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں نے بٹن اس طرح ایڈ کر لی ہے اب اس کے نیچے اور بٹن ایڈ کر لیتا ہوں اسی کو جو میں ڈوپلکیٹ کرتا ہوں یہاں پر میں ان کے نام دوبارے سے چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بٹن آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو میں اس طرح سے نیچے آ رہا تھا اسی کے اندر میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اور اس بٹن کو اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیتا ہوں اسی طرح سے ایک اور یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اور ایک اور یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اب اس بٹن کو اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیتا ہوں اب جو ہے اس والے بٹن کو بھی اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیتا ہوں اس والے کو بھی اٹھا کے اس کے اندر اور اس والے کو اس کے اندر اس کے بعد نیچے والے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو میں کچھ اس طرح سے چاہ رہا تھا اب ان کے درمیان میں اگر سپیس مینج کرنی ہے تو سمپل آپ جو ہے سپیس کو اٹھا کے ان دونوں بٹنوں کے درمیان میں جو ہے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کی ہائٹ پانچ رکھ دیتا ہوں اور اسی کی ڈوپلیکیٹ بنا کے باقی سب میں لگا دیتا ہوں تو یہ میرے بٹن کچھ اس طرح سے بن چکے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ کو ہائر کرتا ہے تو اس کے لئے پرائس وغیرہ کس چیز کی کیا ہونی چاہیے وہ آپ نے بتانی ہے تو میں اس بٹن کو جو ہے ڈوپلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کو جو ہے سب سینڈ میں رکھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے پرائس لکھ دیتا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جس طرح چاہے ڈیزائن کر سکتے ہو اگر آپ لوگ یہ بٹن لگانے کے بعد اگر آپ کو یہ سمپل سے بٹن پسند نہیں آتے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کو فوٹو شوپ کے اندر یا کینواس سے جو ہے اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکتے ہو مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک بٹن کو ڈوپلیکیٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ والا اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دینا ہے لکھا ہوا ہٹ گیا یہ بٹن ہے ہمارا اب جو ہے اس کے اندر آپ نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لی نہیں فوٹو سمپل کرنا چاہے ہو سمپل کر لو اس کے اوپر آپ بعد میں لکھ سکتے ہو اگر آپ نے لکھے لکھائی چاہیے تو یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھیں ہیں اب جس طرح کی چاہو آپ ویسی لگا سکتے ہو تو میں یہاں پہ ٹیکسز کر موو کیا سمپل اور باقی اس میں اب جو ہے ایمیج میں آکے جو ہے اس میں میں نے یہ بٹن سلیکٹ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو بٹن جو ہے یہاں پہ کتنا بڑا سارا آگیا ہے تو اس کو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہو اس طرح سے آپ جو ہے ڈیزائن والے بٹن بھی استعمال کر سکتے ہو تو میں اس کو جو ہے ابھی کے لیے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہم جو ہے سمپل طریقے سے ہی بنا لیتے ہیں ابھی کے لیے تو یہاں پہ میرے پاس بٹن بن چکے اب میں کہہ کرتا ہوں ان بٹنوں کے نام بھی انہی سے رکھ لیتا ہوں جیسے پرسنل انفرمیشن ہے میں اس کو کوپی کرتا ہوں اس بٹن پہ سلیکٹ ہے اور یہاں پہ پینسل پہ یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو بٹن کا نام بھی سیم ہو گیا میں باقی سارے بھی اسی طرح کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بٹنوں کے نام چینج ہو گئے اب میں سیم انہی نام سے سکرینیں بنا لیتا ہوں جیسے میں نے پرسنل انفرمیشن کی بنانی ہے تو میں اسی کو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ ایڈ سکرین پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ نام رکھ کے کریئٹ کر دیتا ہوں میرے پاس جو ہے پرسنل انفرمیشن کے نام سے سکرینیں بن گی اسی طرح میں باقی ساری چیزوں کی بھی سکرینیں بنا لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جتنے میرے پاس بٹن ہیں اتنی ہی میرے پاس سکرینیں ہیں اور اسی نام سے ہیں اب ہم نے ان کو لنک اس طرح سے کرنا ہے میں سمپل بلوک میں چلا جاتا ہوں اور یہ جو چیزیں ہم نے پہلے بنائی تھی ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں ابھی کے لیے ہم نے جو بٹن بنایا ہے وہ ہے پرسنل انفرمیشن تو یہاں سے آپ نے وہ بٹن ڈھونڈ لینا ہے یہ میرے پاس رہا پرسنل انفرمیشن والا بٹن اس کو اب کلک کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوئے کہ کلک کریں تو کیا ہو کلک کرنے سے ہمارے پاس جو ہے نیو سکرین اوپن ہو اس طرح سے سمپل اب کونسی سکرین اوپن ہو یہاں پہ پرسنل انفرمیشن ہے تو پرسنل انفرمیشن والی ہو تو یہ میں نے اس طرح سے لگا دیا سیم میں اس کو ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور پرسنل انفرمیشن کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس کیا چیز آ جاتی ہے پروٹ فولیو ہے تو پروٹ فولیو پہ کلک ہو تو میرے پاس پروٹ فولیو والی جو ہے سکرین اوپن ہو تو اس طرح کر کے میں اپنے سارے بٹنوں کو یہاں پہ ترتیب دے لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے سمپل یہاں پہ کوپی پیسٹ کر کے یہاں پہ باقی سکرینیں سیٹ کر لی ہیں اب دیکھو میرے پاس جونسا بٹن ہے اس پہ کلک ہوگا کون سی سکرین اوپن ہونی چاہیے یہاں پہ آ چکی ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو آپ کوئی اور سکرین بھی اوپن کروانا چاہ رہے ہو آپ جو سیلیکٹ کرو گے وہی یہاں پہ کام کرے گا تو یہ اتنا سا کام تھا اب اس کو جو ہے ہم کر لیتے ہیں بیلٹ اور بیلٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو فون کے اوپر ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس آ چکا ہے یہاں پہ میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور اپنے پاس جو ہے ویٹس اپ پہ سینڈ کر لیتا ہوں اور وہاں سے جو ہے اس کو ڈانلوڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے میں اپنے فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں میں کہ کرتا ہوں اس کو سنگل کلک کرتا ہوں اور یہ میرے پاس کروم میں اپن ہو کے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں انسٹال یہاں پہ میرے پاس اہب آ چکی ہے میں اس کو اپن کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ کس طرح سے نظر آنے والا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے سکرول بار لگایا تھا تو یہاں پہ سکرول بھی ہو رہی ہیں چیزیں اوپر نیچے اور اس کے بعد یہاں پہ پرسنل انفرمیشن والا بٹن بہت زیادہ بڑا ہو گیا اس کو تھوڑا سیٹ کر لینا اور باقی بٹن آپ دیکھ لینا اب جیسے میں پرسنل انفرمیشن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہو میرے پاس پرسنل انفرمیشن اوپن ہو گیا میں بیک کلک کرتا ہوں تو میرے پاس بیک ہو گیا اب میں اگر سکلز والے پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس سکلز والا بٹن سکرین اوپن ہو گی سیٹیفکیٹ والا کرتا ہوں سیٹیفکیٹ والی سکرین اوپن ہو گی تو اس طرح سے ہمارے پاس ساری چیزیں صحیح طرح سے ورک کر رہی ہیں اب رہے گی ان کو ڈیزائن کرنا وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا ڈیٹا کس طرح سے شو کروانا چاہتے ہو یہ ہی تھی آج کی میری ویڈیو جس کے اندر آپ کافی سارے بٹنوں سے کافی ساری سکرینیں اوپن کر سکتے ہو تو وہ طریقہ کار میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا تو باقی اس کی کلاسز بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کا ملیں گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں